بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اپنے تمام ویورز کو رائل فیبریکہ منڈی باودین کی جانب سے اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سمر کارٹن پہلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ بنائی تھی ہم نے رشید کی واشن ویئر کی اوپر جو کہ آپ لوگوں نے بہت بہت دیکھی اور سرائی اور آپ لوگوں کا ہم شکریہ دا کرتی ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سمر کی کارٹن کا اس میں ہمارے پاس ٹونٹی کلر موجود ہیں جو بلکل نئے فریش آئے ہیں ہمارا مقصد تھا کہ آپ لوگوں تک یہ جو نئی وریٹی ماری آئی ہے اس کو ہم آپ لوگوں تک شیئر کریں کلرز دکھانے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے نام ہے جیس کا جرمن کارٹن اور اس میں ہمارے پاس ٹونٹی کلر موجود ہیں ریٹ بھی انتہائی مناسب اور بہت اچھی کارٹن ہے اور انتہائی مناسب ریٹ میں ہے اس کے میں آپ کو کلر بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں پرائیس بھی بتاتا ہوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کلر بھی دیکھیں اور پرائیس بھی چیک کریں یہ جیس کا پہلا کلر ہے گری کلر کی شیڈ ہے یہ ذرا ٹیک کریں کپڑا کپڑے کی بھی بڑی اچھی فینش ہے کوالٹی زبردست ہے کپڑے کی اور اسے آپ مایا کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں وداوٹ مایا بھی پہن سکتے ہیں یہ دونوں صورت میں آپ کا چلے گا اور گرمی میں انتہائی کول رکھنے والا انتہائی تھنڈا رکھنے والا کپڑا ہے جی تو اس کے کلر بیس ہیں آپ دیکھتے رہیں تسلیح کے ساتھ آپ دیکھیں کلر اور کلر بھی بہت انشاءاللہ آپ کو سارے کلر پسند دیں گے یہ پی شیڈ ہے پی شیڈ بھی بہت زیادہ چلنے والی شیڈ ہے خاص طور پر جو ینگ سٹر لوگ ہیں جو ینگ سٹر نوجوان ہیں ہمارے وہ اس طرح کے کلر بہت پسند کرتے ہیں ٹائم بالکل آپ کا زیادہ نہیں لینا بہت شار سی ویڈیو ہے بہت کم وقت میں ہم نے اسے تیار کرنا ہے اچھا جی یہ تیسرا جو کلر ہے یہ اس کا وائٹ کلر ہے وائٹ کی اس کی طرح سفیدی چیک کریں انشاءاللہ اسے شیشے کی طرح وائٹ کلر ہوگا اور صاف کوئی دانہ نہیں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہلکی کارٹن ہے یا اس کا کوئی ریٹ کم ہے تو شاید اس کی وجہ سے اس میں کوئی دانہ ہوئی ہے اس کی فنشنگ میں کوئی خرابی ہو ایسے بلکل صاف نیٹ اور زبردست قسم کی اس کی صفائی ہے داگے کی صفائی بہت اچھی ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جو صفید کپڑا ہوتا ہے جو دوسرے تیز کلر ہوتے ہیں وہ تو آپ نے آپ کو چھپا پاتے ہیں جو صفید کپڑا ہوتا ہے وہ چھپانے سے نہیں رہتا وہ آپنا آپ بتانے سے بلکل بھی نہیں رہتا کہ میں کیا چیہوں تو اس لیے ہم جو ہے نا وائٹ کپڑے کو لازمی اپنے کلر سکیم میں ضرور رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسٹمر دیکھنے والا جو انسان ہے اسے پتا چاہ سکے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اور کیا کوالٹی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آف وائٹ کلر میں آف وائٹ کلر بھی بہت چلنے والا کلر ہے گرمی میں خاص طور پر آف وائٹ اور جو لائٹ شیڈز ہیں وہ بہت زیادہ گرمی میں پہنی جاتی ہیں کیونکہ گرمی میں جو تپش ہے جو سرج کی جو شوائیں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور کیونکہ تیز جب شوائیں ہوں گی تو پھر اگر تیز کلر پہنا ہوگا تو وہ زیادہ جو ہے آپ کے اوپر شوائیں اثر کریں گی اس لئے لائٹ کلر لوگ پہنتے ہیں اور لائٹ کلر ہی لوگ لینا پسند کرتے ہیں تو یہ تو تھا اس کا آف وائٹ کلر ٹھیک ہے جی نام ہے اس کا جرمن کارٹن ٹھیک ہے جی ریڈ بالکل مناسب ہے ریڈ زیادہ نہیں ہے کلر تسلی گرنٹی رنگ کی ہر طرح کی یہ بالکل عرام سے ایک سیزن آپ کا ہس کے یہ نکالے گی جیسے روز واش کریں روز پہنیں روز دویں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی اس طرح پر یہ ہوگی ٹھیک ہے جی اچھے برینڈ کی اچھے گھر کا محال ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈائنگ جو اس پہ استعمال ہوئی ہے جو اس کی ڈائنگ ہے وہ رشید جو کمپنی ہے رشید ٹیکسٹائل والوں نے کی ہے تو رشید ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ اپنے نام میں ویسے ہی بہت فیمس ہیں کیونکہ لوگ جو رشید کی ورائٹی پہنتے ہیں انہیں یہ ہی ہوتا ہے جو اس کے کلر ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تیز سی گریش شیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی دی موسٹ فیمس کلر کی طرف یہ ہے اس کا عثمانی کلر ٹھیک ہے جسے نواز شریف کلر کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بڑا سپیشل عثمانی کلر ہے یہ ڈال نہیں ہے یا بلکل بھجاوہ عثمانی نہیں ہے بڑا گلوئنگ ہے جیسے لٹھے کے اندر آتا ہے نا چمک میں تھوڑا سا شائنی میں جیسے تیز کلر ہوتا ہے لٹھے کا اس ٹائپ میں انہوں نے کارٹن میں بھی تیار کیا ٹھیک ہے جی ویسے تو کارٹن میں کیونکہ باریک ہوتا ہے تو وہ اتنی زیادہ جو ہے نا اچھی تک نہیں بنا پاتا جیتنی اچھی کوالٹی نہیں بنا پاتا لیکن یہ کارٹن اچھی ہے لہذا اس کے اوپر جو کلر کی گریش ہے وہ بھی زبردستہ ہی عثمانی کی اس کے بعد آ جاتے ہیں جس کی بلیک کلر کے اوپر بلیک کلر کی ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلو بلیک بھی یہ جٹ بلیک ہوگا انشاءاللہ کیونکہ عمومن کمپنیز نے جو اس کے اوپر فنش کی ہوتی ہے جو اس کے اوپر مایا لگائی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مایا جو ہوتی ہے وہ سفید کلر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو جب یہ پریسنگ میں جاتا ہے دوسرے کلر کے اوپر تو اس کا نہیں پتا چلتا مایا کا ٹھیک ہے جو بلیک ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے انیس بیس کا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے جیسے ہی آپ دھلائی کرتے ہیں کپڑے کی جیسے ہی آپ دھوتی ہیں تو وہ مزید بلیک ہو جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ چیز لے کے آتے ہیں بزار سے بلیک سوٹ لے کے آتے ہیں اور دونے کے بعد اور کالا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو فنش ہوئی ہوتی ہے سپری فنش ہوئی ہوتی ہے جو اس کی اوپر سٹیف ہوتی ہے اور وہ جب اس کی اوپر سے مایا اترتی ہے تو وہ پھر اور جو ہے وہ نیچے سے بلیک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایسے ہی ہوگا اللہ کی حکم سے اس کے بعد ایک اور کلر کی جانے باہ جاتی ہیں یہ ہے اس کا ایک اور کلر ہے یہ دیکھیں یہ بھی بڑا پیارا اور بڑا شاندار کلر ہے کلر تقریباً اس کے سارے ہی بہت اچھے کلر ہیں جو روٹین میں استعمال ہونے والی شیڈز ہیں اور چلنے والے رنگیں کوئی بھی ایسا پھیکا یا کوئی ایسا بیکار کلر نہیں کمپنی نے پیار کیا جو ریجیکٹ ہو جائے اس کے بعد آجتے ہیں ایک اور کلر کی جانے با تو یہ دیکھیں یہ ایک اور کلر ہے یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے صفائی فنشنگ ہر اعتبار سے کپڑا جو ہے وہ زبردست ریزلٹ دے گا اچھا جی ایک یہ کلر دیکھیں ایک یہ کلر آگیا یہ بھی بہت ہی زبردست کلر ہے انتہائی اچھی چیز ہے بہت ہی نفیس کلر ہیں جو بڑے برینڈ ہیں جو بڑے گھر کے کپڑا بنانے والے ہیں جو اچھی فرموں کا مال تیار کرنے والے ہیں یہ کلر جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں جو 3540 رنپے کی کارٹر میں آتے ہیں وہ آپ کو سلو رینج میں ملے گا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سلو رینج ہے اس میں بھی وہی کلر آپ کو ملیں تاکہ جو دیکھنے والا ہے یا پہنے والا جو ہے وہ یہ اسے فیلنگ نہ آئے کہ یہ ہے میں نے سستی شاید چیز پہنی دیا تو شاید اس میں مجھے کلر نہیں مل رہی ہے مجھے اچھی شیڈز نہیں مل رہی تو شیڈز انشاءاللہ اچھی ہوں گی زبردست ہوں گی خوبصورت ہوں گی شیڈز ٹھیک ہے جی ریٹ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں ریٹ اس کا صرف ہم نے رکھا ہے تیرہ سور پہ ہے اس کی جو مارکیٹ پرائس ویلیو ہے اس کی مارکیٹ پرائس ویلیو ہے سولہ سو پچاس روپے ٹھیک ہے جی ہم نے اسے آن لائن سیل کرنے کے لیے اپنی دکان کو اپنی شاپ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے اسے بہت کم ریٹ میں رکھا ہے تاکہ جو لے جو پینے جو استعمال کرے وہ انشاءاللہ دوبارہ مارے پاس آئے ٹھیک ہے جی اور ہماری مارکیٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو بزار کے اندر ہمارا نام بنے ٹھیک ہے جی اس کے لیے اس کا ریٹ بہت ہی مناسب اور کم دام رکھے میں ہمیں ٹھیک ہے جی ایک یہ کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے یہ لائٹ کہہ لیں کہ انگوری لائٹ پستہ سا کلر ہے بڑا لائٹ سا یہ گری کی شیڈ ہے یہ بھی گری کی شیڈ ہے یہ بھی بڑی پیاری شیڈ ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ آپ کو کلر دکھاتے جا رہے ہیں کوئی رکنا نہیں کوئی انتظار نہیں کرنا آپ کو زیادہ نہیں تانگ کریں گے انشاءاللہ شار سی ویڈیو ہوگی یہ دیکھیں جی کلر یہ دیکھیں اور انشاءاللہ صفائی بھی انشاءاللہ زبردست ہوگی کپڑے کیا اور آپ پینیں گے استعمال کریں گے تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا بلکل بھی کہ یہ تیرہ سو روپے والا سوز پینا رہی ہے اچھارہ سو روپے والا سوز پینا رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ چیز ہے یہ بھی بہت بیارہ کلر ہے یہ لائٹ سا کلر ہے سکن ٹائپ سی شیئیڈ ہے یہ لیکن یہ ویڈ MAN ہٹ کے ہاں possibile تمہ tiro Paul اور نہ یہ ٹیل ladies پینچ ہے یہ درمیان والی شیئیڈ ہے نہ ہی منکش ہے بہت بیارہ کلر ہے بڑا خوبصوری کلر ، لگوں میں یہ وہ چیز ہے یہ بھیadım سیسا بھی یہ بھی ایک گری کی گری کی اس کمپنی کے اندر ہے اور اس سیٹ کے اندر ہمارے پاس چار پانچ شیڈ ہیں گری میں کیونکہ گری کلر جو ہے نا وہ بہت زیادہ چلتا ہے اور بہت چلنے والا کلر ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے نا اس کلر کو پساند کرتا ہے ٹھیک ہے جی کس کے بعد آ جاتی ہے یہ شیڈ یہ بھی لائٹ شیڈ ہے یہ دیکھیں یہ بھی لائٹ شیڈ ہے بہت زبردست شیڈ ہے ٹھیک ہے قیمت کے اعتبار سے کارٹن بہت اچھی ہے کپڑا انتائی مناسب ہے اور فنشنگ بہت اچھی ہے کارٹن کی ٹھیک ہے یہ شیڈ دیکھیں یہ بھی پسٹا شیڈ ہے انگوری شیڈ ہے یہ عموماً آپ کو زیادہ تر یہ شیڈ جو ہے لٹھے کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور کچھ خاص طور پر اس شیڈ کے بہت زیادہ لوگ لور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ عثمانی ہو گیا بلیک ہو گیا پسٹا کلر ہو گیا تو وہ اپنے جو ڈریسنگ ہے اس میں لازمی جو ہے نا یہ کلر ضرور رکھتے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے جی چاہے جو بھی ہو تو یہ روٹین میں چلنے والا کلر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجتا ہے یہ کلر یہ نہ عثمانی کلر ہے نہ ایش کلر ہے یہ بڑا لائٹ سا کلر ہے بڑا مدم سا کلر ہے تو ہلکا سا ایسے سموگی کلر ہے جیسے کہہ لیں آپ بادل کا رنگ ہوتا ہے جیسے لائٹ بادل ہوتے ہیں ایسے بادل کی طرح یہ کلر ہے تو میں تو اسے نام دوں گا بادل بادل کلر ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت اور شاندار کلر ہے اس کے بعد آجتا ہے مارے پاس ایک اور شیڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ آپ دیس رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سیٹ کھوڑ رہے ہیں بلکل فریش ہے اسٹا آپ کوئی پرانی چیز نہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک اور گرینش سا کلر ہے گرینش کلر کے اندر ہے یہ اور بہت اچھی شیڈ ہے یہ بھی بہت پیاری شیڈ ہے ٹھیک ہے جی اور تھوڑی سی ڈارک میں آ جاتی ہے یہ ویسے تو آورال اس میں جو شیڈ آئی ہیں وہ بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں ہیں بہت ڈال بھی نہیں ہیں بڑی میڈیم سی شیڈ ہیں اور تھوڑی تھوڑی ڈارک پان بھی ہیں ان کے اندر تو بڑا زبردست اور بڑا اچھا کمبینیشن ہے پورے سیٹ کا ہی ٹھیک ہے جی تو یہ تو اس کی ساری شیڈ سی ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس بلیک وائٹ آف وائٹ کو نکال کے تقریبا اس میں ہمارے پاس تقریبا کلر ہیں اس کے ٹونٹی ٹھیک ہے جی بیس کلر ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ریٹ سے آپ جو متفق ہیں ہمارے ریٹ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ریٹ ٹھیک ہے تو تب بھی ہمیں ضرور کینڈی بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اور ہماری حصلہ وضائی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ پھر یہ کارٹن کی ویڈیو ہے نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے لئے لے کہیں گے کسی نئی چیز کی اوپر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ب میری ویڈیو دیکھیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ